ہینا پرویز بٹسائی بات سب سے پہلے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کی گراوٹ بڑی زبردست منڈی آئی ہے یہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 10% 100$ پر بیرل پر آئیل پہنچ گیا ہے مزید بھی ابھی گرے گا آپ کی حکومت عوام کو ریلیف دے گی I think یہ شباز شریف صاحب اور بلکہ مریم بیوی نے اپنی کل والی تقریر میں بھی یہ بات کی کہ شباز شریف صاحب نے عوام سے یہ وعدہ کیا ہے کہ عالمی منڈی میں جب بھی پرائیسز کام ہوئیں گی تو ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دیں گے تو میں 100% آپ کے چینل پر بیٹھ کے یہ انڈورس کرتی ہوں کہ شباز شریف صاحب بلکل جتنا بھی ریلیف ہو سکا ہم عوام کو دیں گے کیونکہ اگر عالمی منڈی میں جو بات آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں اس کو پوری کرتے ہیں اور سپیشلی شباز شریف صاحب اور مریم بیوی نے بھی اس کو انڈورس کی ہے 100% میں آپ کو یقین دیرانی کراتی ہوں کہ جتنا بھی پاکستان کی حکومت کر سکتی ہے ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں یہ اب بہت بڑی ایک خوشخبری سنا رہی ہیں لیکن اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ تیرے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا تو لوگوں کو حکومتوں کی وعدوں پر اعتبار نہیں ہوتا تو یہ اتنی بڑی خوشخبری سن کے عوام کے ہم دیوانے نہ ہو جائیں میں صحیح کہتے ہیں بلکل عوام جو ہے لیکن پی ایم ایل اینڈ پہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب بھی لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو اسی طرح ایسی تو نہیں خادم پنجاب کہا جاتا تھا خادم آلہ کہا جاتا تھا اب ان کو پاکستان سپیڈ اسی لی کہا جاتا ہے اور وہ دن ورات میند کر رہی ہے تو مجھے 100% ایسا نہ ہو کہ میرے پرگرام میں آپ ہینا صاحبہ وعدہ کر کے چلی جائیں اور آپ جب بھی میرے پرگرام میں تشریف لاتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کلپ بڑے وائرل ہوتے ہیں آپ جب بھی تشریف لاتی ہیں لوگ بہت دیکھتے ہیں ان کو مجھے پتا آپ کی پرگرام ایسا نہ ہو کہ آپ کی حکومت یوٹرن لے لے آپ کی حکومت ریلیف نہ دے اور آپ کو شمری سنا رہی ہیں ہم بالکل اس پر یوٹرن نہیں دیں گے